فیلڈ ریفرنس میں سزای آفتہ مجرم کیپٹن ریٹائٹ سفدر کی بکتر بند گاڑی میں احتساب عدالت میں پیشی سابق وزیراعظم نواز شریف کے داماد کو ایک سال کے لیے اڈیالا جیل بھجوا دیا گیا دفعہ 144 کی خلاف ورزی گلے پڑ گئی راولپنڈی میں ریلی نکالنے پر کیپٹن ریٹائٹ سفدر چہدری تنویر دانیال چہدری پندرہ نامزد سمیت سیکھڑوں افراد پر پرچے کھڑ گئے سزا کے بعد نواز شریف مشکل میں لندن میں بپرے نوجوانوں کا گھر پر دھاوا توڑ پھوڑ پولیس نے صورتحال پر کابو پایا لیگی کا یادت نے مخالف سیاسی جماعت پر الزام جھر دیا دیکھو دیکھو کون آیا لندن میں نعرے بازی نے زور پکڑ لیا ایونٹری فلیٹس پاکستانی عوام کے پیسوں سے بنے ہم اس کا خیال رکھیں گے شہریوں کی گفتگو لندن میں نواز شریف کے گھر پر تحریک انصاف کے غنڈوں کا حملہ شرمنات ساد رفیق نے عمران خان کو پاکستانی بال تھاکرے قرار دی دیا نواز شریف اور مریم نواز کی جمعے کو وطن واپسی سیکیورٹی ادارے متحرک علام اقبال انٹرنیشنل ائرپورٹ کو مکمل سیل کرنے کا فیصلہ پہلی دستیاب پرواس سے اسلامباد پہنچایا جائے گا ایون پیلڈ ریفرنس میں قید با مشقت کی سزا نواز شریف مریم نواز اور کیپٹن ریٹائرٹ سفتر کی اپیلیں تیار آج اسلامباد ہائی کوٹ میں دائر کیے جانے کا امکان نواز شریف کے وکیل خواجہ حارس کا احتساب عدالت کے جج محمد بشیر پر اعتراض آپ میرے موقع کے خلاف ایک ریفرنس کا فیصلہ سنا چکے العزیزیہ اور فلیکشپ ریفرنس اب نہیں سن سکتے سمات بارہ جلائے تک ملتبی اسحاق جار کو بلایا تھا کہاں ہیں سپرم کورٹ پیش نہ ہونے پر چیف جسٹیس برہم سابق وزیر خزانہ کا پاسپورٹ منصوف کر دیں گے جسٹیس ساکر نصاف کی وارلنگ وزارت داخلہ کے حکام عدالت طلب کفتان سیاسی حریفوں پر حملوں میں شدت لے آئے تین سو عرب کی چوری اور نیلسن منڈیلا بننے کی کوشش نواز شریف کے بعد اب شہباز اور حمزہ کی باری ہے چیرمن تحریک انصاف کی پیش کوئی سباز شریف اور اس کا بیٹا حمزہ جب سے نواز شریف کا فیصلہ آئے دونوں ہاتھ جا کے مجھے دعائے دے رہے ہیں شکریہ انہوں نے یہ نہیں پتا کہ اب ہم کی باری ہے اخلاقیات کی یونیورسٹی میں داخلہ میں دل ہونا چاہتا ہوں اور فیس میں اپنی جیب سے دعا کروں گا خان صاحب اخلاقیات کا سبق سیکھیں ورلڈ کپ تو بھی فوٹبال کا ہو رہا ہے اگر جھوٹ بولنے کا ورلڈ کپ ہو تو عمران خان صاحب میرے حساب سے جیت چکے ہیں حمزہ شہباز کے عمران خان پر جوابی بات نواز شریف کے ساتھ انصاف ہونا چاہیے مریم نواز سے لڑائی نہیں دعا ہے اللہ کسی پر مشکل وقت نہ لائے والد سب کو ساتھ لے کر چلنا چاہتے ہیں پروگرام محاز میں گفت بھی انتخابی گہمہ گہمی بڑھنے لگی تحریک انصاف نے آج شہدہ کورٹ میں ماحول گرمانی کا پلان بنا لیا ظلفکار بھوٹو سٹیڈیم میں جلسے کی تیاریاں عمران خان شام چھے بجے خطاب کریں گے کرپشن کا خاتمہ غیر جانب دار احتساب ملک کو فلاہی ریاست بنانے کا آزم تحریک انصاف آج انتخابی منشور کا حیلان کرے گی یہ فکسٹ میچ کون کر رہا ہے کوئی بھی کر رہا ہو جس دن میرے ہاتھ ثبوت لگ گیا میں آپ کو بتا دوں گا لیکن ابھی مجھے یہ کہنا ہے کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان اور نگرہ حکومتیں ہماری سنجیدہ جو تحفظات ہمارے سوالات ہیں ان کے جواب دیں فاروق ستار نے انتخابی ماں فکس ہونے کا الزام لگا دیا ہمارے پوسٹرز اور بینرز اتارے جا رہے ہیں الیکشن کمیشن اور نگرہ حکومت ہمارے تحفظات کا جواب دیں میڈیا سے گفت دیں انتخابات سے پہلے عوامی احتساب جاری سکھر میں پیپلز پارٹی کے رہنما کرشید شاہ ایک بار پھر نرفے میں آگئے دس سال کا حساب دو ناراض ووٹرز کا سوال پارے محلے میں اب نہ آئے اب ہم اسے کوئی ووٹ نہیں رہے گئے اس کا کوئی حق نہیں بانتا اسے یاد نہیں تھا کہ پانچ سال بعد ہم نے عوام کی عدالت میں جانا ہے ووٹ مانگ کر شرمندہ نہ ہوں این اے 176 میں سابق ایمن نے شیخ ویاز الدین کو شرمندگی کا سامنا پانچ سال صرف دلہ سے دیے حلقے میں آنے کی زحمت نہ کریں ووٹرز کا اعلان صاف پانی کمپنی سکینڈل ملک تنویر اسلم کی ناب آفس میں پیشی سابق صوبائی وزیر پر فلٹریشن پلانٹ کے مہنگے ٹھیکوں کی منظوری دینے کا الزام ہے کیپٹن ریٹائٹ سردر کو ایک سال کے لیے اڈیالا جیل بھیج دیا ہے لیگی راہنما کو سخت سیکیورٹی میں بکتر بند گاڑی میں احتساب ادارت لایا گیا دوسرے طرف راولپنڈی میں نون لیگ کی ریلی میں دفعہ 144 کی خلاف ورزی ہوئی تھی اس پر بھی تین مقدمات درج کر لیے گئے ہیں اور متعدد لیگی راہنماوں کے نام ان مقدمات میں شامل کر لیے گئے ہیں جس میں دفعہ 144 کی خلاف ورزی کار سرکار میں مداخلت کی دفعات بھی شامل ہیں آپ کو بتائیں کہ کل کے روز کیپٹن ریٹائٹ سفدر کو ناب نے گرفتار کیا تھا جس کے بعد آج سب انہیں احتساب عدالت نے پیش کیا گیا اور اس کے بعد اب انہیں ایک سال کے لیے جیل منتقل کر دیا گیا ہے کیپٹن ریٹائٹ سفدر جیل منتقل اپنی ایک سال کی سزا اجیالہ میں ہی کاٹیں گے ناب نے کیپٹن ریٹائٹ سفدر کو سخت سیکیورٹی میں احتساب عدالت پہنچایا کافلے میں بختر بند گاڑی ناب اور سیکیورٹی اہل کاروں کی درجنوں گاڑیاں شامل تھی تفتیشی افسر نے عدالت کو بتایا کہ احتساب عدالت سے سزا پانے والے کیپٹن ریٹائٹ سفدر کو گرفتار کر لیا اب جیل بھیج دیا جائے عدالت نے اس تفسار کیا کہ کیا آپ کو فیصلے کی کوپی مل گئی جس پر کیپٹن ریٹائٹ سفدر نے کہا جی مل گئی عدالت نے کیپٹن ریٹائٹ سفدر کو اڈیالہ جیل بھیج دیا کیپٹن ریٹائٹ سفدر کی احتساب عدالت پیشی کے وقت میڈیا کو احتساب عدالت کے اندر جانے سے روکا گیا احتساب عدالت سے ناب نے کیپٹن ریٹائٹ سفدر کو سخت سیکیورٹی میں اڈیالہ جیل راولپنڈی منتقل کیا دوسری طرف راولپنڈی میں نون لیگ کی ریلی میں دفعہ 144 کی خلاف برزی کا مقدمہ ترج کر لیا گیا مقدمے میں کیپٹن ریٹائٹ سفدر چودری تنبیر دانیال چودری زیاولہ شاہ سمیت پندرہ افراد کو نامزت کیا گیا مقدمہ تھانہ بارس خان کے ایسے چو کی مدعیت میں درج کیا گیا کیپٹن ریٹائٹ سفدر کا اڈیالہ جیل پہنچنے پر میڈیکل چیک اپ بھی کیا گیا ہے کیپٹن ریٹائٹ سفدر کو اڈیالہ جیل کی ایک کٹیگری مل گئی ہے آپ کو بتائیں کہ ایک سال کے لیے وہ اڈیالہ جیل میں اب رہیں گے اور یہاں پہنچنے پر طریقہ اکار کے مطابق ان کا میڈیکل چیک اپ ہوا ہے جس کے بعد انہیں ایک کٹیگری مل چکی ہے اور اب وہ ایک کٹیگری قیدی ہیں ایک سال کے لیے ایک سال قید با مشقت ان کی سزا ہے ایون فیلڈ ریفرنس میں دستخط کیے انہوں نے بطور گواہ وہ اس معاہدے کا حصہ رہے جو کہ غلط ثابت ہوا بھوگس ثابت ہوا عدالت میں اور اس پر انہیں بھی سزا سنائی گئی ہے ہمارے نمائندے یاسر مالک ہمارے ساتھ موجود ہیں اڈیالا جیل پہنچنے پر مزید کیا کچھ ہوا ان سے جان لیتے ہیں یاسر بتائیے آجی بلکل کیپٹن ریٹائر سفدر کی اڈیالا جیل میں جو موجود داکٹروں کی تیم ہے جو ایک ہسپٹل بنا ہوا ہے اڈیالا جیل کا ان کے داکٹروں نے میڈیکل چیک اپ کیا ہے اور میڈیکل چیک اپ کلیر قرار دینے کے بعد کیپٹن ریٹائر سفدر کو ایک کٹیگری میں رکھا گیا ہے ایک کٹیگری میں وہ کٹیگری ہے جہاں پر سابق صدر آصف علی زرداری کو بھی رکھا گیا تھا اور جو وی وی آئی پی لوگ سمجھے جاتے ہیں جو ملزم ہوتے ہیں ان کے لیے یہ کٹیگری جو بنائی گئی ہے کمپاؤنڈ کی صورت میں ہے یہ اڈیالا جیل میں جہاں پر جو ملزم کو لے جایا جاتا ہے تو اس کو پہلے سے موجود قیدی جو ہوتے ہیں مشکریہ طور پر وہ جو ہے دیے جاتے ہیں جو بھی وہاں پر ملزم جاتا ہے تو اب کیپٹن ریٹائر سفدر کو ایک کٹیگری دی گئی ہے الگ سے روم ہے جس کے اندر ایک الگ سے بستر لگا ہوا ہے اٹیج بات ہے اس کے ساتھ ساتھ ایسی اور پنچھے کی سہولت بھی ان کو وہاں پر فرام کی جائے گی دوسری جانب یہ ایک الگ سے کمپاؤنڈ ہے دیگر جو کہتی ہیں ان کے لئے بلکل الگ سے جیل رکھی گئی ہے اس طرف عام جو کہتی ہیں ان کا آنے پر پبندی ہوتی ہے اور ان کی سیکیورٹی بھی خاصی سخت رکھی جاتی ہے جی ٹھیک ہے بہت شکریہ یاسر پاکستان کی حالیہ صورتحال تو آپ نے جانی رکھ کریں گے لندن کا جہاں پہ سابق وزیراعظم نواز فریف کے گھر پر موشتہل افراد نے اچانک دھاوا بول دیا توڑ پھوڑ بھی کی ان افراد کی جانب سے جبکہ پولس نے صورتحال پر کابو پایا لیگی قیادت نے مخالف سیاسی جماعت پر الزام دھر دیا ہے لندن کی صورتحال آپ کو بتا رہے ہیں جہاں پہ پولس نے صورتحال پر کابو پایا لیکن نواز فریف کے گھر پر موشتہل افراد نے دھاوا بولا اور اچانک ہی توڑ پھوڑ بھی شروع کر دی جبکہ پولس یہاں پہ پہنچی اور پوری صورتحال کو کنٹرول کرنے کی کوشش کی جبکہ لیگی قیادت نے مخالف سیاسی جماعت پر الزام دھر دیا ہے احتساب عدالت سے سزا کے بعد سابق وزیراعظم نواز شریف مشکل میں موشتہل افراد نے پارک لینڈ سینٹرل لندن میں ون فیلڈ ہاؤس پر اچانک دھاوا بول دیا اور توڑ پھوڑ کی انہوں نے نواز شریف کو روکنے کی بھی کوشش کی نواز شریف نواز شریف نواز شریف نواز شریف نواز شریف گل کو بھی گھیر لیا پولس نے موقع پر پہنچ کر صورتحال پر قابو پایا واقعے کے بعد لیگی کارکنوں کی بڑی تعداد ایون فیلڈ ہاؤس پہنچ گئی اور نواز شریف کے حق میں نارے لگائے مسلم لیگ نون برطانیہ کے صدر شکور خان نے الزام آئیت کیا کہ مساہرین کا تعلق مختلف سیاسی جماعت سے تھا ایون فیلڈ فلیٹس کو اب لندن میں موجود پاکستانیوں نے اپنا گھر مان لیا ہے اور ہوم سویٹ ہوم کا نارہ لگا رہے ہیں آپ کو بتائیں کہ پہنچ گئے ہیں وہاں پر مختلف پاکستانی شہری اور ان کا کہنا ہے کہ ان فلیٹس میں پاکستانیوں کا بھی حصہ ہے شہریوں کی رائی یہ ہے کہ یہ پاکستانی پراپٹی ہے عوام کے پیسوں سے بنائے گئے ہیں یہ فلیٹس لہٰذا ہم خود ان کا خیال رکھیں گے جو لوگ یہاں پر موجود ہیں ان کا ان فلیٹس کوئی تعلق نہیں ہے بلکہ یہ پاکستانی عوام کا پیسہ ہے پاکستانی عوام کی پراپٹی ہے اور اب ہم خود اس کا خیال رکھیں کچھ شہری ان فلیٹس کو دیکھنے پہنچے کیونکہ وہ حصہ دار ہیں ان فلیٹس کے ان کا ادعویٰ ہے جبکہ کچھ یہاں احتجاج کی نیت سے بھی پہنچے اور پاکستانیوں کی ایک بڑی تعداد نے ایون فیل پراپٹیز کے باہر اپنا احتجاج ریکارڈ کروایا یہی نہیں بلکہ نواز شریف کے خلاف یہاں پر شدید نعرے بازی کی گئی اور دیکھو دیکھو کون آیا چور آیا چور آیا کے نعرے لگائے گئے اس پوری صورتحال پر خواجہ ساد رفیق بھی بول اٹھے اور انہوں نے کہا کہ لندن میں نواز شریف کے گھر پر تحریک انصاف کے گنڈوں کا حملہ شرمناک ہے ساد رفیق نے امراند خان کو پاکستانی بال تھاکرے قرار دیا اپنے ٹویٹ میں انہوں نے کہا کہ اپنے حامیوں کو تشدد پر اُبھارنا کپتان کا وطیرہ رہا ہے تو خواجہ ساد رفیق جن کے جانب سے ٹویٹ کیا گیا انہوں نے کہا کہ لندن میں نواز شریف کے گھر پر تحریک انصاف کے گنڈوں کا حملہ شرمناک ہے ساد رفیق نے امراند خان کے بارے میں بات کی اور کہا کہ امراند خان پاکستان کے بال تھاکروں ہیں اب آپ کو بتائیں کہ نواز شریف کے وکیل خواجہ حارس نے جج محمد بشیر پر اعتراض اٹھا دیا ہے انہوں نے موقف اختیار کیا ہے کہ آپ میرے موقف کے خلاف ایک ریفرنس کا فیصلہ دے چکے ہیں الازیزیا اور فلیکشپ ریفرنس نہیں سن سکتے عدالت نے یہ سمات بارہ جولائی تک ملتوی کر دی ہے تو نواز شریف کے وکیل خواجہ حارس نے جج محمد بشیر پر اب اعتراض اٹھا دیا ہے اور یہ کہا ہے کہ آپ مزید جو ریفرنسز ہیں ان کی سمات نہیں کر سکتے ایک ریفرنس پر فیصل آ چکا ہے جبکہ دو ریفرنسز پر ابھی فیصل آنا باقی ہے ان کا ٹرائل بھی ابھی چلنا ہے تو اس پر اب یہ آپ کو بتائیں کہ جو خواجہ حارس ہے نواز شریف کے وکیل ان کی جانب سے یہ اعتراض اٹھایا گیا ہے کہ جج محمد بشیر اب غیر جانددار نہیں ہو سکتے کیونکہ انہوں نے ایک ریفرنس میں ایک خلاف فیصلہ سنا چکے ہیں چیف جستر ساقم نصار سابق وزیر خزانہ اسحاق ڈار کے عدالت نہ آنے پر برہم نظر آئے انہوں نے کہا کہ بلائیں اسحاق ڈار کے وکیل کو ان سے پوچھیں کہ طلب کرنے کے باوجود آخر اسحاق ڈار کیوں نہیں آئے اسحاق ڈار کا پاسپورٹ منسوخ کر دیں گے ریڈ وارن جاری کرنے پر بھی غور کریں گے اسحاق ڈار عدالت سے غیر حاضر چیف جستر ساقم نصار کی سربراہی میں تین رکنی بینچ نے کی چیف جستر ساقم نصار کی اسحاق ڈار کو بلایا تھا کدھر ہیں وہ جس پر اٹینی جنرل نے عدالت کو بتایا اسحاق ڈار نہیں آئے اس پر چیف جستر ساقم نصار کی اظہار کرتے ہوئے کہا کہ ہم اسحاق ڈار کا پاسپورٹ منسوخ کر دیں گے اسحاق ڈار عدالت کے بلانے پر نہیں آئے اسحاق ڈار کے ریڈ وارنٹ جاری کرنے پر بھی غور کریں گے اسحاق ڈار کے وقیل کو بلائیں ان سے پوچھیں طلب کرنے کے باوجود اسحاق ڈار کیوں نہیں آئے چیف جستر نے کہا کہ اسحاق ڈار کی واپسی کے لئے جو کرنا پڑا کریں گے وزارت داخلہ کے حکام کو بلا کر ان سے پوچھ لیتے ہیں ان ریمارکس کے بعد وزارت داخلہ کے حکام کو سپریم کورٹ طلب کر لیا گیا چیف جستر ساکر نیسار نے کہا کہ سابق وزیر خزانہ اسحاق ڈار عدالت کو بے توکیر کر رہے ہیں نوٹس بھر کے باہر جسپہ کرنے کے باوجود پیش نہیں ہو رہے اسحاق ڈار کی جانت سے ایک ہی میڈیکل سیٹیپکیٹ بار بار پیش کیا جا رہا ہے ناب نے پی ٹی آئی رہنما علیم خان کو کل طلب کر لیا ہے علیم خان کو آف شور کمپنیز رکھنے پر طلب کیا گیا ہے وہ پیش ہوں گے یا نہیں جانیں گے ہمارنماند حسن رضا ہمارے ساتھ موجود ہیں حسن ظاہر ہے مختلف پارٹی سے ہی لوگوں کو طلب کیا جارہا انکوائریاں چل رہی ہیں اب علیم خان سے متعلق کیا بتا جارہا کیا الزامات ہیں ان پر پیش ہوں گے وہ جی بالکل ابھی تک جو ان کو نوٹس تو مصول ہو چکا اور پہلے 29 جنوری کو جب بلائے گیا تھا اس وقت جو ہے وہ علیم خان جو ہے وہ وہاں پر پہنچے تھے اور وہاں پہ بقاعدہ طور پر اس انکوائریاں ٹیم کے سامنے بھی پیش ہوئے تھے لیکن اب جو نیب ذرائع کے جانب سے معلوم ہے کہ ان کو نوٹس جو ہے ان کے رہاشگاہ پر جو ہے وہ وصول کروا دیا گیا ہے اور علیم خان بھی شاید وہ جو ہیں وہ کل نیب کی ٹیم کے سامنے پیش ہوں گے یہ آج شام کو فیصلہ کیا جائے گا کہ کل وہ پیش ہوتے ہیں نہیں لیکن پی ٹی کے ذرائع یہ بتا رہے ہیں کہ وہ پیش ہونے کے لیے تیار ہیں لیکن وکلا کی ٹیر سے اتنی فیصلہ کیا جائے گا ان کے جو ترسیلات تھی جو پیسے جمع کروائے گئے تھے برنمول ترسیلات کی ان کی فریض جو ہے نیب نے مانگی تھی لیکن ابھی تک علیم خان کی جانب سے وہ فراہم نہیں کی گئی جس پر جو ہے نیب نے ان کو نوٹس بھی جوایا گیا ہے اور بقاعدہ طور پر جو ہیکسیم کمپنی تھی ان کی آفشور کمپنی اس کے حوالے سے ڈیٹیل مانگی گئی ہے اور ان کے ساتھ ساتھ کیرن علیم خان جو ان کی اہلیہ ہے ان کے حوالے سے بھی ڈیٹیل مانگی گئی تھی اور فانانشل میڈیمنٹ جونٹ سیکیورٹری ایکسچینج کمیشن اور پاکستان اور اس کے ساتھ ایفائیڈر بورڈ آف ریوی نیون تمام اداروں کو جو ہے لیٹر لکھے گئے تھے کہ ان کی تمام کی جو ہے وہ تفصیلات فرام کی جائے ریکارڈ فرام کی جائے ملنے کے بعد جو ہے اتمی فیصلہ کیا گیا اور اب ان کو جو ہے وہ طلب کیا گیا اور یہ بہت اہم چیز ہے کہ ان کی طلبی میں جو ہے یہ چیزیں رکھی جائیں گی خاص طور پر وہ اہم معاملات کے جو نیپ کی یہ بتایا جاتا تھا کہ شاید کسی ایک پارٹی کو نشانہ نہیں بڑھا جارہا بلکہ یہ کیس کی بنیاد پر طلبی کی جارہی ہے اور یہی معاملہ ہے کہ کیس کی بنیاد پر جو ہے علیم خان کو بھی کل طلب کر لیا گیا شکریہ آپ کا حسن رضا ابھی آپ کو اپ ڈیٹ کریں کہ سپریم کورٹ میں تلال چودری توہین عدالت کیس کی سماعت ہوئی ہے اور سماعت الیکشن تک ملتوی کرنے کی استعداد تیسری بار پھر مسترد ہو چکی ہے وکیل کو گیارہ جلائے کو حتمی دلائل دینے کا حکم دے دیا گیا اس سے پہلے بھی یہ اپیل کی جا چکی ہے کہ الیکشنز ہیں اور الیکشن کی مصروفیت کی وجہ سے بار بار عدالت تک پہنچنا اور اس سماعت کا حصہ بننا ممکن نہیں ہے اور دیگر مصروفیات کی وجہ سے الیکشن کے بعد اس سماعت کو رکھا جائے لیکن اس سے پہلے بھی یہ استعداد مسترد ہوئی ہے اور آج تیسری بار یہ استعداد مسترد کر دی گئی ہے اب حکم یہ دیا گیا ہے کہ گیارہ جلائے کو حتمی دلائل دیں وکیل اس کے بعد عدالت کسی نتیجہ پر پہنچ جائے گی اور ابھی آپ کو بتائیں کہ اس بار الیکشن کیمپین اتنی آسان نہیں ہے سابق اپوزیشن لیڈر خرشید شاہ ایک بار پھر شہریوں کے شکنجے میں آ گئے ان سے سوال کیا گیا کہ دس سال کا حساب دو نوجوان نے مطالبہ کیا ہے اور کہا ہے کہ ہمیں حساب ملنا چاہیے خرشید شاہ کو بڑی مشکل سے عوامی نرگے سے نکالا گیا نوجوان پر جیالوں کی جانب سے تشدد بھی کیا گیا تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ جیسے جیسے الیکشنز قریب آ رہے ہیں الیکشن کیمپینز اپنے زوروں پہ ہیں اور ایسے میں ووٹرز جو ہیں وہ امیدواروں کو گھیرے میں لیے ہوئے ہیں اور ان سے سوالات کیے جا رہے ہیں ان سے پوچھا جا رہا ہے کہ آخر انہوں نے پچھلے سالوں میں کیا کیا ہے نوجوانوں کے جانب سے ووٹرز کی جانب سے مطالبہ کیا جا رہا ہے کہ وہ ان سوالات کے جوابات دیں موسیقی رحیم یار خان کا جہاں پہ اینے 176 کے ووٹرز لیگی امیدوار سے ناراض نظر آ رہے ہیں کوچھا شفی محمد کے مکینوں نے شیخ فیاض الدین کے خلاف احتجاج کیا ہے شیخ فیاض الدین نے پانچ سال کوئی کام نہیں کیا ووٹرز کی جانب سے دعائی دی گئی ہے شیخ فیاض الدین ووٹ مانگ کر اب شرمندہ نہ ہوں ووٹرز کی جانب سے کہا جا رہا ہے اینے 176 رحیم یار خان جہاں پہ ووٹرز لیگی امیدوار سے ناراض نظر آ رہے ہیں غصہ نظر آ رہے ہیں کوچھا شفی محمد کے مکینوں نے شیخ فیاض الدین کے خلاف احتجاج کیا ہے اور کہا ہے کہ وہ یہاں پہ نہ آئے اور یہاں پہ ووٹ مانگ کر شرمندہ نہ ہوں کیونکہ انہوں نے پانچ سال میں کوئی کام نہیں کیا ووٹرز کی جانب سے دعائی دی جا رہی ہے اور کہا جا رہا ہے کہ شیخ فیاض الدین ووٹ مانگ کر شرمندہ نہ ہوں بلاول بھٹو کے قافلے کو اچھ شریف میں روکنے کے معاملے پر الیکشن کمیشن نے وزیر اعلی پنجاب حسن اسکری کو خط لکھ دیا ہے الیکشن کمیشن کی جانب سے پنجاب حکومت کو انکوائری کی ہدایت کی گئی ہے کوتاہی کی صورت میں ذمہ داروں کی خلاف کارروائی کی جائے خط میں ایسا ابھی کہا گیا ہے بلاول بھٹو جو کہ قافلے کی صورت میں اس وقت سن سے ہوتے ہوئے پنجاب میں داخل ہوئے اور پنجاب میں اب وہ اپنی انتخابی مہم کو آگے بڑھا رہے ہیں لیکن ان کے قافلے کو روکا گیا کچھ ناخجگوار واقعہ پیش آیا اور کہا جا رہا تھا کہ سیاسی مخالفین کی جانب سے ایسا کیا گیا بہراد یہ معاملہ حل طلب ہے اور اس سلسلے میں وزیر اعلی پنجاب حسن اسکری کو الیکشن کمیشن آف پاکستان کی جانب سے ایک خط لکھ دیا گیا ہے عدیل وڑائیت ہمارے نمائندے مزید تفصیلات شیئر کریں گے عدیل کہیے گا اس خط میں کیا کچھ لکھا ہوا ہے جو ڈاکٹر حسن اسکری کو خط لکھا گیا ہے اس میں یہ کہا گیا ہے کہ سینیٹر شیری رحمان کی جانب سے اور جو سیکٹری جنرل پاکستان پیپلز پارٹی سید نیب خسین بخاری ان کی جانب سے الیکشن کمیشن میں دو شکایت درج کرائی گئی ہیں جس میں جو پولیس افسران سینئر پولیس افسران کی سیاسی وابستگی کا الزام لگایا گیا ہے جس میں آئی جی ڈی آئی جی ڈی پی او بہاولپور اور ڈی ایس پی محمد صفدر ہیں ان پر الزام لگایا گیا ہے اور یہ کہا گیا ہے کہ قانون کی خلاف ورزی کرتے ہوئے جو ہے بلاول بھٹکوں کا کافلہ جو ہے وہ روکا گیا اچھ شریف مزار پنجاب جنوبی پنجاب میں جانے سے ان کو روکا گیا جس پر الیکشن کمیشن پاکستان نے پرہمی کا اظہار کیا ہے اور ایک خط لکھا ہے سیکریٹری الیکشن کمیشن کی جانب سے اور اس میں ڈاکٹر حسن نسلی کو یہ کہا گیا ہے کہ پنجاب حکومت اس معاملے کی انکوائری کرے اور اس انکوائری کی فائنڈنگ جو ہے الیکشن کمیشن کے ساتھ جلد از جلد شیئر کی جائے اگر یہ ثابت ہو گیا کہ پولیٹیکل اپیلیشن ہے ان پولیس افسران کی تو ان کے خلاف کارروائی بھی کی جائے آگے بڑھتے ہوئے بات کریں گے فاروق ستار کی جنہوں نے کہا ہے کہ ایمکی ایم پاکستان میں سب سے زیادہ اہل جماعت ہے انہوں نے کہا کہ پوسٹرز اس لیے نہیں لگائے کیونکہ اتار لیے جائیں گے الیکشن کمیشن اور نگران حکومت ہمارے تحفظات کا نوٹس لے انہوں نے یہ بھی کہا کہ لگتا ہے کہ میچ فکس ہے نتیجہ پہلے سے ہی تیہ ہو چکا ہے ابھی میچ فکسنگ کے ثبوت نہیں ہیں وہ کراچی میں میڈیا سے بات کر رہے تھے انہوں نے کیا کہا آئیے سنتے ہیں آپ نے کہا کہ یہ فکسٹ میچ کون کر رہا ہے کوئی بھی کر رہا ہو جس دن میرے ہاتھ ثبوت لگ گیا میں آپ کو بتا دوں گا الیکشن کمیشن اور پاکستان نگران حکومتوں کو ایمکی ایم کو یہ موقع ہی نہیں دینا چاہیے کہ وہ بائیکارٹ کے بارے میں سوچے بھی پینر ہمارے تیار ہیں ہم اس لیے نہیں لگا رہے کہ اتار دیا جائیں گے یہ اربو کروڑ اوپے کے اشتیاری مہم کہ اذا یہ لوگوں کی رائے کو متاثر کیا جا رہا ہے تو یہ تو انصاف نہیں ہے یہ تو فیر فری جسٹ الیکشن نہیں ہے مزید خبریں اس بریک کے بعد ہمارے ساتھ شعور آ گیا ہے اس لیے تو اب ووٹ مانگنا آسان نہیں فیصل آباد سے آپ کو خبر دیں جہاں پر پی پی 117 کے مکینوں نے انتخابی امیدواروں کے لیے شرائط رکھ دی ہیں ان کی جانب سے یہ مطالبہ کیا جا رہا ہے کہ صاف پانی کا پلانٹ لگانے والے کو ہی ووٹ دیا جائے گا آپ دیکھ سکتے ہیں کہ شرائط والے بینرز آویز آنکر دیے گئے ہیں اہل علاقہ کا یہ کہنا ہے کہ پلانٹ اگر نہ لگایا تو ووٹ نہیں ملے گا صاف پانی ایک بہت بڑا مسئلہ ہے اور اسی مسئلے کو لے کر فیصل آباد کا یہ حلقہ ہے انہیں پی پی 117 صوبائی اسمبلی کا یہ حلقہ اور یہاں پر امیدوار کو ووٹ اسی صورت ملے گا کہ وہ اگر فیلٹریشن پلانٹ لگوائے مزید کیا کچھ مطالبات ہیں شہریوں کے یہاں نعیم خیصے سے جان لیتے ہیں نعیم کہیے گا فیصل آباد میں سب سے بڑا جو پرابلم ہے وہ دینے کے صاف پانے کا پرابلم ہے ٹیکسٹر سٹی ہے فیصل آباد یہاں پر دو ہزار کے قریب جو ہیں وزیس ٹیکسٹر کے عورت ملے ہیں ان کا کیمیکل زدہ پانی جو ہے اس نے فیصل آباد کا زیرز من پانی جو ہے وہ خراب کر دیا ہوا ہے جس کی وجہ سے فیصل آباد کا ہر تیسرہ شہری جو ہے وہ ہیپ نیٹس کے ملکہ شکار ہے جس کی وجہ سے شہری جو ہے شہری جو ہے وہ اوپر رہ گئی جو ہے وہ مقلی بھماریوں پر شکار ہے تو شہریوں نے یہاں پر پی پی ایک سو سترہ میں جو ہیں وہ بیضہ کر دی ہیں ان کے اوپر انہوں نے تحریریں بیضہ کر دی گئی ہے کہ اسی کیا انڈیل کو ووٹ دیا جائے گا صاف پانی شرط ہے ووٹ مل جائے گا بہت شکریہ نعیم قیسر خبر دیں آپ کو کہ صادق آباد میں دس مزدوروں کے اغواہ کا یہ معاملہ ہے اور نگران پنجاب حکومت نے ڈاکوں کے خلاف سخت ایکشن کا فیصلہ کیا ہے جدید ہتھیاروں سے لیس ساٹھ الیٹ کمانڈوز پہنچ گئے ہیں کیا وہاں پر کارروائی کی جارہی ہے جانیں گے ہمارے نمائندے فرحان اقبال ہمارے ساتھ موجود ہیں فرحان کہیے گا کیا پلان آف ایکشن ہے ان کو چھڑانے کے لیے کیا کیا جارہا ہے جی بالکل الیسنگ کلان کے بعد طبالوں کی لہب سے حد کا بات پلیس کی گریشت جیسی ہی کچھے کے علاقے میں کمزور ہوئی ہے تو وہاں پر لونزستانی گینگ پوری طرح مچارک ہوا ہے اور انہیں انڈر گینگ کے جانوں انڈر جی بھی سپورٹ حاصل ہے گینگ اپنے ایک ساتھی جمیل انڈر کی پلیس پر رہائی کے لیے مچارک ہے پہلے گینگ نے ماجکہ تھانے کے رضاکار عبدالحکیم بھگٹی کو اگواہ دیا اور جمیل انڈر کی رہائی کے لیے سعودے باز کی کوشش کی پولیس کی جانے سے ساتھ جواب ملنے پر ڈاکو دوبارہ ایکچر میں آئے اور انہوں نے جموازین والی کے نواز سے دس مزدور جو عام کے بھگات میں مزدوری کے لیے مزفر کرتے آئے ویسے ان کو اگواہ کیا اور کچھے کے علاقے میں لے گئے اس ساری صورتحال کے پاس پنجاب حکومت کو پانچ روز کے بعد ہوش آیا ہے انہوں نے علاقے میں بڑے پریشن کا فیصلہ کیا ہے ایلیٹ فورس کے تعدادم دستے جن میں ساتھ جوان شامل ان کو علاقے میں پہنچایا جا رہا ہے جب سے زرابر کی پولیس کو بھی لٹ کر دیا ہے تاکہ مغیور کی رہائی کے لیے ایک بڑا پریشن کیا جائے ٹھیک ہے بہت شکریہ فرحان